موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول الكریم معزز سامعین اکرام جس طرح سے ابھی خاضی شہر خاضی الطاف حسن صاحب نے جو کہا کہ ہم نے تین سال پہلے ترابی کا احتمام کیا تھا یقیناً اس وقت لاگ ڈون تھا اگرچہ جزوی لاگ ڈون تھا تو اس وقت ہم نے تین شبیر شبینے کا احتمام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کرم ہے کہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور لوگوں نے ہماری اس کام کو سراہا اور خصوصیت کے ساتھ قاضی صاحب کی ہمارے ساتھ بہت محبتیں رہیں اور آپ کا ساتھ رہا حضرات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم وقت ملتا ہے جس کی وجہ سے انہوں قرآن پاک مکمل سننے کی انہیں سہادت حاصل ہو جائے اس لیے ہم نے چھے دن کا احتمام کیا اور وہ لوگ جو کہ صرف علم طرح پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو چھے دن میں آ کر کے وہ قرآن پاک مکمل سن سکتے ہیں اس مقصد کے تحت ہم نے اس کا احتمام کیا اللہ کا فضل ہے لوگوں نے ہمیں سراہا اور لوگوں نے کہا کہ سلسلے کو آپ جاری رکھیں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئی انشاءاللہ تعالی چاند راہ سے لے کر کے چھے جمزان تک اس وقت یہ ترابی رہے گی اور نماز شاہ انشاءاللہ ساتھ بچ کر کے پچپن منٹ کو ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا انشاءاللہ پورا اور کچھ احتمام کرنا ہے تو ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی حاضر ہو جائیں اور اپنے ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی آپ ضرور شدکت کرنے کی دعوت دیں اس لیے کہ یہ مختصر وقت ہوگا لیکن مکمل قرآن آپ کو سماعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے گا آپ تمام لوگوں سے میں معذبانہ گدارش کرتا ہوں کہ آپ وقت مفردہ پر حاضر ہو جائیں اللہ تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے رب کائنات ہمیں اسی طرح سے دین کا کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے و ما توفیقی اللہ باللہ برحمتک یا ارحم الراحمین ساتھ بچ کے پچپن منٹ پر و برکاتو محترم ناظرین و سامعین اکرام ایک ماہ مکرم ماہ مقدس جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کی صحابہ اکرام کو بشارت دی اور فرمایا کہ دیکھو اس کا استقبال کرو اس کا احترام کرو یہ مہینہ مغفرت نجات دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہو رحمہ اس کے پہلے دس دن رحمت کے ہیں اوسطہو مغفرت درمیانی دس دن مغفرت کے ہیں و آخرہو عطق من النار آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر تقویٰ و طہارت کے لیے کچھ خاص عبادتیں وضع فرمائی ہیں اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم بتاتے ہوئے قلت بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقویٰ پرحزگاری آئے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راتوں میں قیام کو پسند فرمایا اور سنت قرار دیا ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کی راتوں میں تمہارے لئے قیام کو یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہوں تو حاضر محترم اس طرح نماز نماز تو پورے سال کے بارہ مہینے ہیں روزہ ہے اس میں نماز تراویح ہے اور اس کی راتوں میں قیام اللہل یعنی نماز تحجد ہے اسی طریقے سے اس کے آخری دس جنوں میں اعتقاف ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لئے زکاة کے لئے یہ موسم بہار ہے جو کوئی اس میں نیکی کی جاتی ہے کوئی ایک فرض اگر ادا کرے گا تو ستر فرضوں ادا کرتے ہیں زکاة بھی اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان عبادت کو قبول فرمائے کل خصوصیت کے ساتھ گیارہ بجے دن حویلی فنکشن حال میں خاضی صاحب کی جانب سے ایک محفل کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے جس میں خواتین کے لئے ایک تربیتی کیمپ کی طرح رمضان کیسے گزاریں اس عنوان پر خطاب ہوگا سبھی حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس میں تشریف لاکر اپنے معلومات میں اضافہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم علا خیر خلقکا و آلہی و صحابتہی اجمعین والحمدللہ رب العالمين